ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں حضرت کمیل بن زیاد النخی یہ صحابی مولا علیہ السلام ہے ان کے مزار پر ان کے مرکت پر یہ پیچھے ان کا روزہ مبارک دیکھ رہے ہیں اور جو دعا کمیل ہے جو ہر شب جمعہ پڑھی جاتی ہے وہ حضرت علیہ نے انہی کو تعلیم فرمائی تھی پھر وہ اتنی مجرب ہے اور اللہ تعالیٰ سے آجزی اور اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنا اس میں بہت آپ کو تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کس طرح سے آپ نے مانگنا ہے تو ان کے روزے پہ ہم موجود ہیں تو ان کی نویس سال کے عمر میں شہادت ہوئی اور ان کے شہادت حجاج بن یوسف کے دور میں ہوئی انہی کے آرڈر پر ہوئی تو ان کا یہ مقبرہ جو ہے اس وقت کوفہ کے شہر میں موجود ہے جہاں پہ اس وقت ہم پہنچے ہوئے ہیں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو مومنین و مسلمین تمام کو ان کی زیارت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہر کو ان کی روز مبارک پہ آنے کی توفیق ادا فرمائے ناظرین اس وقت ہم کمیل بن زیاد نخی حضرت علی علیہ السلام کے جو جلیل القدر صحابی ہیں ان کے مقام پہ حاضر ہیں یہ مفسر قرآن ہیں اور علی علیہ السلام کے رازدان ہیں علی علیہ السلام نے آپ کو دعا کمیل عطا فرمائی کافی عرصہ تک بیت المال کے آپ خزانچی رہے جب حجاج بن یوسف عراق کا گورنر بنا تو اس نے حضرت کمیل کو شہید کرنے کی کوشش کی اس کی وجہ ناظرین حضرت کمیل جو ہیں ہر وقت حضرت علیہ مرتضی کے فضائل بیان کرتے رہتے تھے جب حجاج کے ارادی کی خبر ہوئی تو حضرت کمیل وہاں سے چلے گئے اور جب حجاج انہیں گرفتار نہ کر سکا تو کمیل کے رشتداروں کا جو وظیفہ بیت المال سے متین تھا اس نے وہ بند کر دیا جب حضرت کمیل کو اس کی خبر ہوئی تو وہ خود حجاج کے پاس پہنچے اور کہا کہ میری وجہ سے باقی لوگوں کا وظیفہ بند نہ کرو اب حجاج نے کہا کہ میں اس لیے ان کا وظیفہ میں نے بند کیا ہے کیونکہ مجھے پتا تھا کہ تم لوٹ کراؤ گے ان لوگوں کے لیے اور میں تمہیں گرفتار کر کے پھر قتل کروں گا تو جناب کمیل نے کہا کہ میرے مولا ومرشد علین مرتضی نے مجھے اس سے بہت پہلے خبر دے دی تھی کہ تو ہی میرا قاتل ہے حجاج نے یہ بات سن کر آگ بھگولہ ہو گیا اور فوراں جناب کمیل کے سر کلم کرنے کا حکم صادر کیا حضرت کمیل نے 83 ہجری میں 83 ہجری میں شہادت پئی اور اس وقت آپ کی جو عمر مبارک تھی وہ 90 سال تھی اور نجف عشرف کے قریب آپ کا بہت ہی خوبصورت مزار اور مقبرہ موجود ہے میں دعا کرتا ہوں کہ تمام مومنین کو اور مسلمین کو اللہ ان کے زیارت سے مشارب فرمائے ناظرین اسی کے ساتھ میں آپ سے لوں گا اجازت حضرت کمیل بن زیاد النخی کے روزہ مبارک سے ملتے ہیں کسی اور مقدس مقامات پر تب تک کے لیے اپنا بہت خیار رکھنا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ